اگزٹ پول کے نتیجے چینلز کی مانے تو اپنی بار موڈی سرکار اگزٹ پول نتیجوں سے خوش بازار سنسک سے سو بیس ہزار کے خریب پہنچ کر بنایا ریکار ڈیجے پی نے تارون جیٹلی نے کی پی ایم من موہن سنگھ کی تاریخ جیٹلی نے من موہن سنگھ کو بتایا سیانہ آتنی اور اپیٹ ہی اس بامنے میں بڑھیں ایشوک چوہان کی مشکلیں تناب آئے اومنے تیس مہین کو پیش ہونے کے لیے بھی جارلو نمسکر لیمین نیوز کے خاص پیش کش میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سشمتہ سنگھ لوگ سبھا کے آخری چرن کے متدان کے سماپت ہونے کے ساتھ ہی نئی سرکار کو لے کر قیاس لگانے کا دور بھی شروع ہو گیا ہے نتیجوں کا اعلان بھلے ہی سولہ مئی کو ہوگا لیکن اس سے پہلے سبھی ٹی وی چینلز کے ایکزٹ پولز نے اس بار بی جے پی کو بڑھتے دکھانا شروع کر دیا ہے مہاراشت کے نتیجوں کے بارے میں ایکزٹ پول بی جے پی اور اس کی سہیوگی پاچیوں کو آگے دکھا رہی ہیں اگر ایکزٹ پول کے آکڑے صحیح ہوتے ہیں تو آنے والے دنوں میں مہاراشت کی راجنیتی میں بھی بڑے پریورتن ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں تو مہاراشت کی راجنیتی میں کیا کچھ پریورتن ہوں گے اور نتیجوں کو لے کر کیا کچھ سامنے آئیں گی باتیں اسی پر آج ہم خاص کر چرچہ کریں گے اور چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں نریندر ورما نسی پی پروکتہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ساتھی لیمنیوز کے کاریکاری سمپادک سید سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اندولو سہی چرچہ کریں گے سب سے پہلے نریندر ورما جی آپ سے میرا سوال جس طریقے کے ایکزٹ پولز سامنے آئے ہیں تمام ٹی وی چینلز پر مہاراشت کی راجنیتی پر کیا اثر پڑے گا اس پر ہم آئیں گے لیکن سب سے پہلے کانگریز جس طریقے سے کانگریز کا صفایہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیا کہیں گے آپ ان ایکزٹ پولز کو لے کر اور کتنی بڑی ہار کتنی بڑی چوک مانیں گے اسے جہاں تک ایکزٹ پول کا سوال ہے اس دیش نے اس کے پہلے بھی کافی ایکزٹ پول دیکھے ہیں اور اس کے نتیجے کس طرح سے گلت ثابت ہوئے ہیں یہ ہم سب نے دیکھا ہے یہ بہت جلدی باجی ہوگی خاص کر کے دو ہزار چار اور دو ہزار نو کے ایکزٹ پول میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چار میں تین سو سے زیادہ سیٹے انڈیا کو دکھائی گئی تھی ایکزٹ پول میں اور تب اٹل جی جیسا ایک بہت بڑا قدعاور نیتا انڈیا کا تھا اس کے سامنے نریندر مہودی جی کا یعنی جب ہم ان کی سٹیٹس کی بات کرتے ہیں ایک پولٹیکل لیول کی بات کرتے ہیں اس میں کافی فرق تھا تو جو ایکزٹ پول ہے وہ ایکزٹ پول یہ بہت جلدی باجی ہوگی ہمیں سولہ کا انتظار کرنا چاہیے اور لوگ تنتر میں جب تک پورے ریزلٹ سامنے نہیں آ جاتے نتیجے سامنے نہیں آ جاتے اس طرح سے آقلن کرنا اچیت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب تو باتیں آج میں نے دیکھے کہ فائنائنس منسٹر کون ہوگا ہوم منسٹر کون ہوگا سرکار کیسے چلے گی نریندر موڈی جی بھی پرچار کے درمیان وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پردھان منتری بن چکے ہیں لوگ تنتر میں اس طرح کا چناؤ اس طرح کا پرچار اس کے پہلے اس دیش نے نہیں دیکھا مجھے ابھی بھی یقین ہے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ جو دس سال کا کاریکال یو پی اے کا رہا ہے آزادی سے لے کر اب تک جتنی سرکاریں بنی اعتحاسی کام یہن دس سالوں میں ہوا ہے ایسے وکاس کے کام اس کے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے مہراشت میں پندرہ سال سے جو ہماری ان سی پی اور کانگریس کی سرکار ہے انہوں نے جو وکاس کے کام کیے ہیں ایسے کام اس کے پہلے کبھی نہیں ہوئے تو جنتہ ہمارے دیش کا جو لوگتنتر ہے وہ پریپکو ہے لوگ بہت ہی شانے ہیں وہ باریکی سے ہر چیز کو اوبزرگ کر رہے ہیں اور اسی پرکار انہوں نے اپنے متدان کا ادھیکار کا استعمال کیا ہے سولہ تاریخ کے دن مجھے پورا یقین ہے میں صرف اس ایکزیکٹ پول کے اوپر ہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لہر بتا رہے ہیں بی جے پی کی اور این ڈی اے کی جو لہر بتا رہے ہیں ابھی آپ پنجاب راج لے لیجی پنجاب میں شیرومنی اکالی دل بی جے پی کے ساتھ ستہ میں ہے یہ دوسرا ان کا ٹم ہے اور وہاں پہ دو ہزار نو میں شیرومنی اکالی دل کو چار سیٹیں اور بی جے پی کو ایک سیٹ ملی تھی اور اگر ہم لہر کی بات کرتے تو بی جے پی ایک سے آگے نہیں جا رہی ہے اور شیرومنی چار سے تین پر آ رہی ہے تو اور وہاں پہ رسز کا بہت بڑا گھڑ مانا جاتا ہے پنجاب کو تو کہاں ہے چھتیز گھڑ میں رمن سنگ جی کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پہ ان کی سنکھیا نیچے آتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ دیکھئے کرناٹکہ میں انیس دو ہزار نو میں انیس سانسد اس کے بی جے پی کے وہاں سے آئے تھے وہ گھٹ کر آپ بارہ پہ آ رہے ہیں یہی ایکزٹ پول دکھا رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب آسام میں ان کا گراف نیچے آ رہا ہے تو یہ کہنا اچت نہیں ہوگا ٹھیک ہے الیکٹرونک میڈیا ان کا اپنا کام ہے اپینین پول دکھانا ایکزٹ پول دکھانا میرا یہ کہنا ہے کہ سولہ تاریخ تک انتظار کیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی پورا درش اس چناؤ کا لوگوں کے سامنے آ جائے بلکل ظاہر ہے سولہ تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا بہرحال سلمان جی آپ سے یہ سوال کی جس طرح سے نارین جی کہہ رہے ہیں کہ جو دس سال پندرہ سالوں کا جو وکاس کا کام تھا کہیں نہ کہیں وہ بہاوی ہو جاتا ہے کانگریس کے لیے یو پی اے کے لیے لیکن مہنگائی بھشتہ چار تمام ایسے مددے رہے ہیں جنہوں نے پیچھے کھیچا ہے اور یہ بات کانگریس بھی پہلے سے مانتی ہوئے آ رہی ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے جس طرح کی نیتاؤں کی بانڈی لینگویجز تھی ایک بڑے مددر رہے ہیں دونوں مہنگائی اور بھشتہ چار جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو انٹی انکمبنسی فیکٹر اب دکھ رہا ہے لاغو ہوتا ہوا نارینج موڈی کی ویو ایک الگ فیکٹر ہے ساتھی انٹی انکمبنسی کے لیے یہ دو مددے یہ جو پیچھے لے جانے کے لیے کانگریس کو اور یوپی سرکار کو کافی تھے دو چیزیں ہیں ایک تو ایکزٹ پول ہے ایکزٹ پول کوئی سائنٹیفک کوئی اس کا اسٹیتو نہیں ہے کس طرح سے کیے گئے ہیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کچھ چند لوگوں کو اور جتنے ایکزٹ پول ہوئے ہیں ان کے بیچ میں جو چاویس چونپی جا رہی ہے انڈیا کو اس میں کسی اے میں آپ تین سو چار سو تک پہنچا دے رہے ہیں اور کسی میں آپ دھائی سو کے اندر ہی رکھ رہے ہیں تو یہ جو گیپ ہے یہ کافی لنبا ہے دوسری چیز یو پی اے اور انڈیا گورنمنٹ کے پچھلے دس سالوں پر نرند بھائی کہہ رہے تھے دس سالوں میں اتنا آکرمک چناؤ انڈیا نے لڑا نہیں تھا اٹل جی کی ایک الگ چھوی تھی اور تب اس کے بعد میں سونیا جی نے آکرمکتہ سے پرچار کیا تھا لوگ ایکسپ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے ادھوری تھی باتیں لیکن اس بار جس طرح سے انہوں نے پرچار کیا ان کے پرچار تنتر کے آگے یو پی اے کے گھٹک دل کہیں نہ کہیں انیس ضرور پڑے بلکہ سترہ اٹھرہ سولہ سترہ بھی مان لے تو آتی شکتی نہیں ہوگی کیونکہ آکرمکتہ ان میں تھی اور اس آکرمکتہ کو موڈی نے گھر گھر تک پہنچا دیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کے مادیم سے جب پہنچے اسے بچانے میں یو پی اے گھٹک کہیں نہ کہیں فیل ہو گئے اپنی اپلکدیوں کو پہنچا پانے میں کہیں نہ کہیں ان سے کمی رہ گئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر پائے جس طرح سے انڈیا نے ایک طرف ان کی ناکامیوں کو بھی اوجاگر کیا اور دوسری طرف موڈی کے روپ میں ایک ایسے بیکتی کو انہوں نے پرچارت پرسارت کیا جو اس دیش کے پورے نقشے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اس بار کے پرچار میں جس نچلے اس طرح کی راجنیتی ہوئی اس کے لیے یہ چناؤ یاد کیا جائے گا نتیجے سچ مچ میں میں نارد بائیس کے اس بات سے سہمت ہوں سولہ تاریخ تک انتظار کرنا چاہیے آخر اس دیش کے لوگتنطر میں اور بھی دل ہیں جو چناؤ لڑ رہے ہیں انہیں تھا کانگریس اور بجی پی آمنے سامنے ہوتی باقی دلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ابھی بہت سارے دلوں نے چناؤ لڑا ہے ابھی بہت لمبی لڑائی ہے سپر تے کرنا ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلکل نارین جی سے جواب لیتے ہیں نارین جی آپ کو لگتا ہے کیونکہ ناریند موڈی کی جس طریقے سے برینڈنگ برینڈ موڈی نکل کے سامنے آئے اور مارکٹنگ جس طریقے سے ان کی کی گئی سوشل میڈیا ہو جائے ان کا خود کا اپنچار کارکرم ہو بی جی پی نے دعویٰ بھی کیا کہ ایک ریکارڈ بھی بنایا ناریند موڈی نے یاترائے کرنے کا سب سے زیادہ یاترائے کی سب سے زیادہ جن سبھائے کی تو کہیں نہ کہیں یہ چوک یو پی اے میں رہ گئی کانگریس اور اس کے غٹک دلوں کے بیچ رہ گئی وہ دیر سے جاگے پریانکہ داندھی بھی سامنے آئی تو بہت دیر سے سامنے آئی جب ناریند موڈی کی ہوا بند چکی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ کم ہی رہ گئی جہاں تک برینڈگ کا سوال ہے 1952 سے لے کے اب تک کے چناؤں میں یعنی پندروے لوگ سبھا کی چناؤں ہوئے اس طرح سے لوگ تنتر میں اتنا بڑا پیسہ کھرچ کر کے اس دیش یعنی کہ یہ جو پیسہ کھرچا ہوا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے چناؤں میں جتنا پیسہ کھرچ ہوتا ہے اتنا پیسہ اس بار بی جے پی کے دوارا کھرچ کیا گیا ایک کورپورٹ کی طاقت ان کے پیچھے لگی ایسا کہتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وشو کے ایک تیہائی گریب ہندوستان میں رہتے ہیں اور ایسے دیش میں اتنا بڑا جو ایک developed country وکاش شیل وکسیت دیش امریکہ کو ہم مانتے ہیں اس کے چناؤں میں جتنا پیسہ کھرچہ ہوتا ہے اتنا پیسہ اس چناؤں میں ہوا جو لوگ تنتر کے لیے اور آگنے والے چناؤں کے لیے ہت میں نہیں ہیں ہم جب بات کرتے ہیں پریانکا گاندھی کی پریانکا گاندھی کو کوئی چناؤں کے اس میں آخری فیز میں اتارا گیا وہ بات صحیح نہیں ہے پریانکا گاندھی ہمیشہ چناؤں امیتھی اور رائی بریلی میں انہوں نے چناؤں کیا ہے چناؤں پرچار کیا ہے ہمیشہ کرتے آ رہی ہے میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں انیس سو نینیانبے میں عرون نہرو لڑے تھے عرون نہرو کیپٹن ستیش شرما کے سامنے بی جی پی سے لڑے تھے اور وہ چناؤں بڑھا چرچت ہوا تھا وہ چناؤں کے نتیجے پر سب کی نظر پوری دیش کی نظر لگی ہوئی تھی کیونکہ عرون نہرو کہیں نہرو گاندی پریوار سے دور سے وہ ان سے ایک ریلیٹڈ ہے تو لوگوں کی اس پہ نظر تھی اور اس چناؤں میں پریانکا جی نے بہت اگریم بھومی کا نبھاتے ہوئے پرچار کیا تھا اور ان کا پرچار اتنا اثر دار رہا کہ اس چناؤں کے جو نتیجے آئے اس کا شریع پریانکا گاندی کو دیا گیا تھا اور جو سچا ہی تھی تو پریانکا گاندی کی اپنی ایک شیلی ہے ایک سپاک ہے ان کی ایک body language ہے وہ جب بولتی ہیں تو لوگوں کو سننے اچھا لگتا ہے ان میں اندرا گاندی جی کا کہیں اکس لوگوں کو دکھتا ہے تو پریانکا جی نے ہمیشہ کانگریس کی جو دو کانسٹوینسی ہے امیتھی اور رائی بلی میں انہوں نے ہمیشہ سکری بھومی کا چناؤ کے درمین رکھی ہے اب ظاہر ہے پریانکا گاندی نے اپنی سکریت رکھی ہے بھومی کا ایک رکھی ہے لیکن اگر مہاراش کی بات کی جائے تو بی جی پی کو ست 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 ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس گڑھ پڑھ دکھائی دے رہا ہے ایک بات مہاراش کی راجنیتی پورے دیش میں جس طرح کی راجنیتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مہاراش کی راجنیتی بلکل راشتی ہے مکھے دھارہ میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ایک بات دھیان میں رکھنے ہوگی کہ ستھانی نیتاؤں کے اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی سمپرخ ہے کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے سہکاریت آندولن کے لوگ پرانے لوگ ہیں چینی سمرات یہاں پر پائے جاتے ہیں جو کانگریس اور نسی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سینا بی جی پی کے پاس سینا اپنی خود کی بھیتر کہیں نہ کہیں گہرے تک ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں وہ جوش نہیں رہا ہے منسے نے اس میں سیندھ لگا رکھی ہے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی گروپیزم کا شکار یہاں منڈے بنام گڑکری میں رہی ہے اور شرد پوار کے روپ میں جس وقت نے کمان سمحالی تھی مہارا سکھے انہوں نے کوشش کی باندھے رکھنے میں شرد پوار کے نیتر میں لڑا گیا ہے اس بار کا چناؤ یہ کہنے میں اتشکتی نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح سے کانگریس کے لوگ بھی شرد پوار کی سبھائیں لینا بنے اور اگر سیٹوں کے گھنیت کہیں ہیر پھر میں آتے ہیں اس دیش میں آپ دیکھئے گا کہ شرد پوار کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی بلکل شرد پوار کی بڑی بھومکہ ہونے والی ہے زائر ہم ریجن ہے کہیں نہ کہیں کسانوں کی دردش رہی ہے کسانوں کی رست تی رہی ہے کیا یہ بھئی بڑی سمسیہ ہو سکتی بڑا فاکٹر ہو سکتا ہے اگر بی جی پی کو بڑھت ملتی ہے 16 ماہ کوئی پتا چلے گا لیکن کانگریس کے پیچھے جانے پیچھے لگا لیکن کسانوں کی آت بھت کی ایشوز کو جس طرح سے پرچارت کیا گیا اس پی پی جس کو دیے جانے اور کس طرح سے ہوا اس میں پوری طرح سے یو پی ای گورنمنٹ فیل رہی اور نہیں بتا پائی کہ ہم کن کن یو جنہوں کو لاغو کر رہے تھے ہم لیکن ناکامیوں کو اور ان کی پریشانیوں کو بڑھانے کا کام بھارتی زندہ پارٹی کے پرچارت نے بہت خوبی سے کیا موڈی کے نام پر جس طرح سے پولرائز ہوا ہے مطد آتا وہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بلکل سولہ تاریخ کو پتا چلے گا لیکن اس معاملے میں نقصان ضرور کانگریز اور نسی پی کو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے بلکل نرین جی آپ کہیں کہیں کمیاں رہی ہیں کہ اپنی نیتیوں کو صحیح سے پرچارت نہیں کر پایا خاص کر کسانوں کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر نیتیاں بنائی گئی نہیں لیکن کہیں نہ اس کا فائدہ اس وقت وہ سمیں سمیں پر لوگوں تک پہنچتے رہے لیکن جب ہم چناؤ لڑنے جاتے ہیں تو اس کی رنیتی بنتی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم مانتے ہیں کہ جو حساب سے ایک اگرسیف کیمپین اور رنیتی بننی چاہیے تھی جو کام ہم نے کیے تھے اتنے کام ہم نے UPA کے کاریکال میں کیے وہ لوگوں تک پہنچانے میں ہم کہیں نہ کم پڑے ہیں لیکن جب اب مہاراشت کی بات کرتے ہیں مہاراشت میں پچھلے 15 سالوں سے NCP Congress کا بہت ہی اچھا گڑ بندن ہے اور یہاں ہم کاری رت ہے اس لئے لوگ ہمیں تیسری بات 15 سال سے ہم ستہ میں ہیں اب ایسا آکھلن لگایا جا رہا ہے جو exit poll دکھا رہا ہے کہ مہاراشت میں بھی ہم یعنی کی جو ND ہے وہ بہت آگے اس کو بڑت دکھائی جا رہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں 16 تالی کا result جب آئے گا تو UPA کو اگر سب سے زیادہ سانسد اگر کہیں سے چن کر جائے گے کسی پردیش سے جائے کیونکہ اس کا کارن ہے جب ہم مہاراشت کی بات کرتے آج ہم 40 فی سدی ووٹ لے کر NCP اور کانگرس ہم 25 سیٹے آج ہماری 2009 میں ہم نے وہاں سے جیتی تھی اب وہ بتا رہے ہم کہیں بہت ہی نیچے 50 فی سدی سے بھی ہم کو انہوں نے نیچے دکھایا ہے وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں مہاراشت میں وکاس کی اتنے کام ہوئے ہیں میں آپ ادھارن ممبئی کا آج ہم ممبئی میں سلام میں رہتی ہے آپ یہ دونوں کاموں میں دیکھیں اس کو گتیمان کرنے کے لیے ہندوستان کا پہلا مونو ریل ممبئی میں دیکھا کچھ دنوں میں میٹرو ریل سنو ہونے جا رہی یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ ایس ٹھوی وے ایکس پرس یعنی کی آپ کو چیمبور سے لے کر وی ٹی پہنچ نے دیڑ پونے دو گھنٹا لگتا تھا اس اس پہلا 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 دیکھ دیکھو گے کہ مونو ریل اور میٹرو کا جال پورے ممبئی میں بچھے گا جہاں تک سلم کی بات کرتے دو ہزار تک کے جو سلم تھے اس کو ریگولرائز کیا اس کے علاوہ چالیس ہزار گاؤں کو راستوں سے جوڑا گیا آپ دیکھئے بجلی میں جہاں میرا یہ کہنا کہ وکاس کے کام پر لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور آپ دیکھئے دو ہزار ناو میں تو وہ بھی سامنے آئے گا دو ہزار لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مہاراش کی راجیتی پر کتنا فرق پڑھ شرط پوار کی بھومکہ کیا ہوگی نتیجوں کے بعد کیا وہ ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے انیس سو ننیان بے میں ncp کا جنم ہوا پہلا لوگ سبا چناؤ ہم نے لڑا چھ سانسد ہمارے چنکر آہے مہاراش سے اور دو سانسد چنکر آہے ہمارے عصصان بھارت سے میگھالے سے ایک آیا آوٹر منیپور سے ایک آیا آٹھ سانسد ہمارے پاس اس وقت تھے کس حالات میں ہم کانگریس سے الگ ہوئے تھے دیش جانتا ہے اور وہاں پر ڈی اٹل ویہاری جی کے نیتر سرکار بنائی ہم چاہتے تو ڈی ساتھ جا سکتے تھے اور اس وقت سمیہ سمیہ پر ایسے ایسے افوہ دو ہزار چار میں یو پی ای ک گھٹن ہوا ہم یو پی ای گھٹک بنے دو ہزار نو تک ہم ان کے ساتھ رہے دو ہزار نو کا چناؤ ہم نے ساتھ میں لڑا اور آنے والے اکٹوبر میں اسی سال کے مہاراشتے کے ویدان سبھا ہونے جا نسی پی کی بھومی کا اکدم سپسٹ ہے پوری طرح سپسٹ ہے نسی پی کا کہنا ہے کہ اس دیش کو ستر اور سیکلر سرکار ملے اب دیکھئے 16 تاریخ کو کس طرح سمی کرن بنتا ہے کیوں کہ اگر آپ پورے آکھڑوں کی طرف دیکھیں ایک لمبا ایک بہت بڑی سنکیا سیکلر فرنڈ بڑے الگ الگ شیطری دل جو ہے وہ جہاں تمیل نادو کی ہم بات کرتے ہیں پشم بنگال کے ہم بات کرتے ہیں ہم اتر پردیش کی بات کرتے ہیں ہم اوریسہ کی بات کرتے ہیں ایسے کئی بڑے بڑے راج جہاں سے بہت بڑے 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 بات سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے نسی پی کانگریس کے ساتھ کڑھی تھی آج بھی کانگریس کے ساتھ ہے اور بھویش میں بھی ہم کانگریس کے اگر ہوتی ہے متوں کی سنکھیا کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن سیٹ نکالنے کی اس تھی میں ایسا نہیں لگتا کہ منسے کی کوئی سیٹ آئے گی کیونکہ منسے کے ساتھ میں جانے کے لیے جس طرح سے موڈی کے ساتھ جانے کا انہوں نے گوشنا کی تھی ہم موڈی کے ساتھ ہی جائیں گے انڈیا کے ساتھ جائیں گے موڈی کے لیے انڈیا کے ساتھ جائیں گے تو جب جانتہ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر موڈی کے ساتھ جانا ہی ہے تو وایا منسے جائے سیدھے سیدھے بجی پی کے ساتھ یا شبسنا کے ساتھ کیوں نہ جائیں یہ کوئی بڑا رول نہیں ہوگا مہارس جی کی راجنیتی میں بڑا رول کرے دیش کی راجنی میں یہ تیہ ہے کہ اتنی بری ستیتی میں مہارس میں نہیں ہوگا نقصان ضرور ہونے مالا ہے یہ تیہ ہے بلکل تو بہت شکریہ نارید ورما جی ہم موڈی سرکار یا پھر یو پی ایک بار پھر سا قبضہ بنا پائے گی یا پھر تھرڈ فرنٹ ایک نئے فرنٹ کے طور پر ایک نئے دل کے طور پر ایک نئے گڑبندن کے طور پر ستہ پر قابض ہوگا پوری ٹیم کے ساتھ مجھے دیجے اجازت نمسکار جو پرسنٹ جو موٹیگ ہے یہ بمپر مانا جاتا